اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سرلنکا کرکٹ ٹیم پاکستان کا ٹور کرنے والی ہے جس کے شیڈیول کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اب آخری فیصلہ کرنا باقی رہ گیا ہے کہ سرلنکا کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان کون ہوگا سرفراز احمد اماد وسیم یا بابا رازم آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کپتان کون ہوگا پاکستان ٹیم کا اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہ میربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ملے گے بیل کے ایکن کو بھی ضرور انیبل کر دینا ہے تو دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم اب مکمل طور پر تیار ہے پریسیشن کیم بھی جاری ہو چکا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ میس بول حد کو حتمی طور پر بنا دیا گیا ہے اب آخری فیصلہ رہ گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان کس کو بنایا جائے تو دوستو میرے خیال میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیا جو کپتان ہوگا وہ سرفراز احمد نہیں ہوگا سرفراز احمد صرف ٹی ٹوئنٹی کا کپتان ہوگا اس کے علاوہ اگر ونڈے کی بات کی جائے تو ونڈے کی کپتانی بابر آزم یا اماد وسیم میں سے کسی ایک کو دی جائے گی تو دوستو آپ لوگ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ کس کو کپتان بنایا جائے بابر آزم کو یا اماد وسیم کو بابر آزم کو اس لیے کپتان نہ بنایا جائے کیونکہ بابر آزم ابھی اُبھرتے ہوئے کھلاڑی ہیں اور وہ بیٹنگ اپنی بہت ہی اچھی کر رہے ہیں اس لیے اگر ان کو کپتان بنا دیا گیا تو دباؤں میں آکے ان کی بیٹنگ خراب ہو سکتی ہے تو دوستو اس بارے میں حتمی فیصلہ پی سی بھی کرے گا لیکن آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں کہ پاکستان ٹیم کا نیا کپتان کس کو بنایا جائے دوستو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکے پان